اللہ بکھر گئے ہیں، آپ تھوڑا سا قریب آئی بھائی، آئیے ماشاءاللہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں سناؤں آپ کم بھی سنیں گے بھائی سنئے گا، آپ کی نظر کرتا ہوں بھائی آپ سب کی نظر کرتا ہوں اور اس یہ ملک پاکستان میں شائری ہو رہی ہے اس سے مجھے انکار نہیں میرے ایک دوست نے کہا میں شائری تو اس وقت پڑوسی ملک پاکستان میں ہو رہی ہے میں نے کہا ہاں پاکستان میں اچھی شائری ہو رہی ہے میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں مگر خدا کی قسم ابھی بھی ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے شیر کہنے والے موجود ہیں کہ اگر ایک شیر ذمہ داری کے ساتھ کہتے تو پورا پاکستان مل کر کے نہیں اٹھا پائے ایک نصر آیا پڑوسی ملک سے کہ دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا مصرہ کے آیا دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا میرے ایک دوست نے مصرہ لگا کہتا ایک پہر میدانِ خونکہ ایک پہر آشور کا دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا ایک پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا کانپور شہر کا ایک آٹھ سال کی عمر کے بچے کے پاس ایک طریعی مشاعرے کا ایک مصرہ مصرہ تھا کہ تاروں کی یہ زد ہے کہ ساہر ہونے نہ دیں گے اگر اہل دل آپ کے اندر ذوخ ہے شعور ہے دل ہے ذہنِ دراغ ہے فہمِ دراغ ہے تو آپ نہیں آپ کا لہو بولے مصرہ آیا کہ تاروں کی یہ زد ہے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین یا حسین مصرہ آیا تاروں کی یہ زد ہے کہ ساہر ہونے نہ دیں گے مصرہ دیکھئے میرا دوست کہتا جب تک نہ اٹھے سیدہ زہرہ کا جنازہ تاروں کی یہ زد ہے کہ ساہر ہوتے جب تک نہ اٹھے سیدہ زہرہ کا جنازہ نارے پپی نارے سارہ نارے حیدری جب تک نہ اٹھے سیدہ زہرہ کا جنازہ تاروں کی یہ زد ہے کہ ساہر تاروں کی یہ زد ہے کہ ساہر تاروں کی یہ زد ہے کہ ساہر ہونے نہ دیں گے بہت بہت شکریہ آئیے اب کانپور کا سفر کر لیتے ہیں کانپور تاریخ و تہدیب کی زمین ہے علم و فضل کا تیار ہے درس و تدریس کی نگری ہے شیر و سکر کی بستی ہے جہاں کہ یابر بارچی نے کہا تھا درے رسول پر شائع یہ شام کا سورج گلاب بھر کے لیے جا رہا ہے تاری میں جہاں کہ زہیر کانپوری نے کہا اکیلا ہے مگر روشن کیے ہیں سارے عالم کو یہ سورج بھی گدائے مصطفیٰ مادم ہوتا ہے علامہ قاسم حبیبی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سنگی اصفت یہ تو آقا کا کرم ہے پر ورنہ ہم کب کسی پتھر کی طرف دیکھتے ہیں